آپ جب انٹرنیشنل مانٹری فنڈ سے اگریمنٹ کرنے جاتے ہیں تو پہلے یو ایس ٹریری سے مدد سیکھ کرتے ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے آپ کہیں گے تمہیں ساری اگریمنٹ سے تصیلہ تاخیر کرنے گا اور اس دفعہ ایف ایٹی ایف بھی ایف ایٹی ایف آز خود تو نہیں آگیا ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں آز خود تو ایف ایٹی ایف نہیں آگیا نا ایم ایف کے اس میں جو آج تا کبھی نہیں آیا پہلے ایک اس پروگرام اچھا ایک ایک تھوڑا دوسرا ٹاپک کی طرف بھی لے کے آنگا پروگرام کا زیادہ ٹائم ہم نے اس پر نکال لی ہے تھوڑا ٹائم باقی رہ گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور کیکے آگا صاحب کے اوپر جی اس میں تبریم ڈیوڈیشنل کانسل کی کار بھائی آپ مناسب سمجھتے ہیں جی اس میں ابھی تو خبارات میں چودہ تاریخ کی ڈیٹ آگئی تو اس میں یہ جی کہ ہمیں ابھی پوری تفصیل نہیں پتا ہے انہوں نے پاکستان کی جو فریڈم مومنٹ تھی اس میں بہت حصہ لیا ہے قائدی آزم کے بہت قریبی ساتھی تھے گلوچستان کو پاکستان کا حصہ بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے اور قاضی فائز عیسیٰ تاورنگ فگر کہنا چاہیے جسے انڈیپینڈنس مومنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی جو ریپیٹیشن ہے وہ بہت اچھی ریپیٹیشن ہے بڑے اصول کے بندے ہیں اور انہوں نے پچھلے پہلے پانچ سال بطور چیف جسس کام کیا اس سے پہلے وہ کراچی میں وقالت کرتے رہے اب سپریم کورٹ کے جج ہے تو ان کے بارے میں کسی نے کوئی ان کی انٹیگریٹی کے بارے میں ان کی دیانت کے بارے میں ان کی نالج کے بارے میں کبھی انگلی نہیں اٹھائی آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھی شورت ہے بہت اچھی شورت ہے ججمنٹ جو انہوں نے کوئٹا بلاس کے اوپر کوئٹا بلاس کے اوپر انہوں نے ایک سپریم کورٹ نے ایک کمیشن منایا تھا جس کی فائزیسا صاحب نے ریپورٹ تشکیل لی تھی میرے خیال میں اس سے بہترین ریپورٹ آج تک میں نے نہیں پڑی کسی بلاسٹ اوپر جو فائزیسا نے منائی تھی اس سے بہترین ریپورٹ میں نے نہیں پڑی ان کے چودین نصار صاحب اس نے بہت کفا تھا ان کے حکومت کے خلاف تھی وہ ریپورٹ لیکن it was the most perfect ریپورٹ جو کسی بھی فورنزک تفصیلات میں جا کے آپ لکھ سکتے دوسری ریپورٹ جو شاید ان کے لیے مشکلات کا سبب بنی وہ فیضاباد دھرنے والی ریپورٹ ہے جس میں وہ آرمی آفیسرز کے خلاف کاروائی کا کہہ رہے ہیں تو ٹرانسپرینسی کیا مانگتی ہے کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے یہ تو بڑا ان کیمرہ ہے میں چاہتا ہوں مجھے پتا چلے فائزیسا نے کچھ کیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کچھ آباشیت تھا کہ چھوڑ دیں اس کو اس میں جو رولز ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کے وہ تو ہے کہ ان کیمرہ ٹرائل ہوتا ہے لیکن ایک نظیر موجود ہے یعنی جسس شاکر صدیقی کے کیس پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ میری اوپن ٹرائل کی جائے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر جو شخص متاثرہ ہے وہ کہتا ہے اوپن ٹرائل کی جائے تو اوپن ٹرائل کی جائے تو لہٰذا یہ آپشن موجود ہے کہ اوپن ٹرائل اگر وہ ریکویسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے اوپن ٹرائل شوڈ بھی اوپن جی ٹرائل شوڈ بھی